اسلام علیکم ناظرین کیا حاج آپ ہیں امید ہے سب خیلی سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دو کیمرہ سے ویڈیو بنانا سکھاؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کیمرہ میں دیکھ رہا ہوں جو آپ کے سامنے ہیں اب میں اس کیمرہ میں دیکھ رہا ہوں تو یہ آپ میں دیکھا ہوگا کہ محجد ٹیوی شوز وغیرہ میں اسی طرح دو یا تین کیمرہ سے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور وہ اس طرح سے بنائی جاتی ہیں یہ میں آج آپ کو سکھاؤں گا تو آئیے شروع کرتنے ہیں اپنے کلاس سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ دونوں کلپس میں یہاں پر لے کے آیا ہوں دونوں کی امراض کی آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کی امراض کی کلپس میرے پاس موجود ہیں یہاں سے میں نے صحیح بولنا شروع کیا تھا تو یہ پیچھے والے پارٹس میں کٹ کر کے ڈیلیٹ کر دوں گا اور یہ ان دونوں کو میں نے سنکرونائز کرنا ہے مطلب آڈیو کی وی فارم سیم ہونی چاہیے اس کے ہمیں اگر چلا کر دیکھوں اسلام علیکم ناظرین کیا آجاتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ سنکرونائز ہو چکے ہیں تو یہاں سے میں کٹ کر کے ان کو میں پیچھے لے جاتا ہوں زیرو پوائنٹ پر اس طرح سے یہاں تک آخر تک میں رکھوں گا اور یہاں سے میں اس کو کٹ کر دوں گا اور اگلے پارٹ کو ڈیلیٹ کر دوں گا دیکھیں آپ کے دونوں میں آڈیو موجود ہے مجھے ایک میں سے آڈیو کو ڈیلیٹ کرنا ہوگا تو میں کیا کروں گا کہ اس کے گین کو زیرو کر دوں گا اور پہلی والی جو آڈیو ہے وہ میں نے رہنے دینی ہے اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر میں کچھ کلر ایڈجیسمنٹ کروں گا کیونکہ یہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ اس کا کلر ایڈجیسٹ ہو جائے اور اوپر والی کلپ ہے جو اس کا بھی میں کلر ایڈجیسٹ کروں گا اور اس کے آڈیو اور ویڈیو کو میں نے سپریٹ کرنا ہے تاکہ میں یہاں سے سپلٹ کر سکوں اس میڈیا کو اور پیچھے سے ڈیلیٹ کر دیا میں نے اب یہاں سے چلا کر دیکھیں اگر آپ رازم کیا حاجات ہیں امید ہے سب خیلی سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دو کیمرات سے ویڈیو بنانا سکھا ہوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کیمرات میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برائٹنیس کچھ زیادہ ہے تو میں تھوڑی سی برائٹنیس کو کم کروں گا اور ساتھ ساتھ میں اس کو تھوڑا کراپ کر کے بڑا بھی کروں گا تاکہ میں آپ کو سنٹرلائز کر سکوں اس طرح سے اور اس ویڈیو میں بھی تھوڑی سی کراپنگ کر کے میں اس طرح سے چیک کر کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹھیک لکھ رہا ہے یا نہیں ابھی بھی تھوڑی سی برائٹنیس زیادہ ہے اور اس کی برائٹنیس تھوڑی کم ہے دونوں کو میں نے ایڈجیسٹ کیا صحیح سے اور جب میں اس سائیڈ پر موڑا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دوسرا کیمرہ شو ہو تو یہاں سے سپلٹ کر گئے میں کیا کرنا ہے کہ آگے جاؤں گا تھوڑا سا اور دیکھوں گا ساتھ ساتھ ابھی میں اس کیمرہ میں دیکھ رہا ہوں تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہ کہاں سے سپلٹ کرنا ہے تو دیکھتے ہیں یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک رہے گا بے شک میں دوسرے کیمرے میں دیکھ رہا ہوں لیکن یہاں سے سپلٹ کرنا ٹھیک ہے میرے خیال سے یہاں سے سپلٹ کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا یہاں سے سپلٹ کر کے میں تھوڑا سا پارٹ دیکھوں گا اور یہاں تک اس کو سپلٹ کر کے میں ڈیلیٹ کرنا ہوں گا تو آئیے شروع کرتے ہیں آپ نے کلاس اب اس کو دوبارہ چلا کر دیکھتے ہیں اسلام علیکم ناظرین کیا حاجات ہیں امید ہے سب خیلے سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دو کیمرہ سے ویڈیو بنانا سکھاؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کیمرہ میں دیکھ رہا ہوں جو آپ کے سامنے ہیں اب میں اس کیمرہ میں دیکھ رہا ہوں تو یہ آپ میں دیکھا ہوگا کہ موچر ٹی وی شوز وغیرہ میں اسی طرح دو یا تین کیمرہ سے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور وہ اس طرح سے بنائی جاتی ہیں یہ میں آپ کو سکھاؤں گا ہاں جی یہ تو تھی آج کی کلاس اگلی کلاس میں میں آپ کو سنگل کیمرہ سے ایسی ایڈیٹنگ کر کے دکھاؤں گا کہ آپ کو لگے گا کہ دو یا تین کیمرہ سے ویڈیو بنائیں گے تو جڑے رہیے مینے ساتھ اور اگر چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا کیونکہ میں آپ کے لیے اس طرح کی ٹرکس لاتا رہتا ہوں کہ آپ کی ویڈیوز اچھی سے اچھی بنیں موسیقی